تاریخ سے ہم جانتے ہیں کائنات کی پیدائش کائنات کی پیدائش میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا سب سے پہلے کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ ہے اللہ سے پہلے کوئی ہے؟ اللہ سے پہلے کوئی نہیں کیا اللہ کی شروعات ہے؟ اللہ ہمیشہ سے ہے اس کی کوئی شروعات نہیں اور اس کا کوئی انت بھی نہیں مستدحمت کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کان اللہ ولم یکن شئن غیرہ اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی گویا کہ سب سے پہلے اللہ ہے اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں اللہ نے ہی اس کائنات کو اس برہوان کو پیدا کیا سب سے پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی؟ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا اور یہ دنیا جو ہے نا یہ کائنات جو ہے نا اس کائنات میں پانی اور آبادی میں کیا تناسب ہے؟ دو تہائی پانی ہے اور ایک تہائی آبادی زمین ہے ایک تہائی زمین ہے اللہ کا نظام دیکھئے کہ دو تہائی پانی کے اندر ایک تہائی زمین آرام سے آباد ہے اگر دو تہائی پانی کا غلبہ ہو جاتا سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں ڈوب جاتے ہیں کہ نہیں ڈوب جاتے ہیں لیکن اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو کیسے بنایا ہے کہ پانی کے بیچ میں ہم لوگ بھی پانی کے بیچ میں ہیں پانی کے بیچ میں اللہ تعالی نے یہ کائنات بنائی ہے جس میں آرام سے ہم رہتے ہیں جیتے ہیں بستے ہیں تو اللہ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا پھر عرش بنایا اللہ نے عرش کو پانی پر بنایا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے دنیا کی چیزوں میں سے قلم کو پیدا کیا پانی کو پیدا کیا پانی پر عرش بنایا اور پھر اللہ تعالی نے دنیا کی چیزوں میں قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا کہ لکھو جو کچھ بھی کائنات میں ہونے والا ہے چنانچہ قلم نے آسمان اور دمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے قلم نے مخلوق کی تقدیر لکھ دی تو اللہ تعالی نے قلم کو حکم دیا کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہونے والا ہے اسے لکھو چنانچہ قلم نے آسمان اور دمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھ دی اس کے بعد اللہ تعالی نے کیا پیدا کیا زمین اور آسمان کو پیدا کیا کتنے دن میں چھ دن میں پورے آسمان اور دمین کی پیدائش عمل میں آئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں چھ دن میں آسمان اور دمین کی پیدائش عمل میں آئی مخلوق کی تفصیل میں آسمان cam برد میں as crianças عمل میں آسمان کو پیدا کی کونر